اسلام علیکم دوستو اس اپیسوڈ میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو پہلا مارکہ تاریخ بن زیاد کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کنگ روڈرک یا روڈریکو بھی اس کو کہتے ہیں گارڈلیٹ کے مقام پہ اس محبت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سینٹرل گارڈلیٹ کا مقام ہے جہاں سے تاریخ بن زیاد کا جو فورسز تھی جو کہ تاریخ بتاتی ہے کہ تقریباً سات ہزار سے لے کے بارہ ہزار کے فوجی تھے اور جو روڈرک کی فوج تھی وہ کافی بڑی فوج تھی اس مقام پر ان کا آمنہ سامنا ہوتا ہے اور یہاں پر جنگ ہوتی ہے جس میں روڈرک کو شکست ہوتی ہے اچھا اب میں آپ کو کچھ تھوڑا سا یہ ویسکوٹس کے بارے میں بتانا چاہوں گا جو یہ ویسکوٹس قبال تھے یہ اوپر جرمانی قبال ہیں جو اس وقت کا جرمانی کہہ رہے ہیں یہاں سے یہ لوگ فتوحات کرتے ہوئے نیچے اس ہسپینیا پر قبضہ کرتے ہیں ان کا اصل جو دارالحکومت تھا وہ ٹلیوز میں تھا ٹلیوز ایک فرانس کا شہر ہے وہاں پر ان کی ایک اسٹیٹ قائم تھی اور یہاں پر سوبی قبائل اور کیلٹک ادر قبائل تھے اسپینیا میں ان کو شکست دے کہ انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی جو تقریباً تین چار سو صدی تک رہتی ہے اور یاد رہے کہ انہوں نے ہی رومنز کو شکست دے کہ ان کو صرف ایسٹرن رومنمپار تک محدود کر دیا ایک امپورٹنٹ ویسگوز کے بارے میں انفرمیشن میں دیتا ہوں یہ آرین کرسچنز تھے آرین کرسچنز کہتے ہیں جو ایک سینٹ ایریم تھا ایریس اے آر آئی ایو اے سینٹ ایریس اس نے تقریباً 325 ایڈی میں نیسیا کے مقام پہ نیسیا کے مقام پہ نیسیا کے مقام پہ ایک کانسل ہوتی ہے بشپس کی وہاں پر وہ اتراز کرتا ہے جو کرسچن ٹرینٹی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ فادر سن ہولی سپیرٹ وہ ایک سیم چیز ہیں ایک ہی ان کا مقام ہے لیکن بشپ ایریس جو تھا اس نے ایک کہا کہ نہیں اس کے جیسز واس سن آف گوڈ بر نوٹ گوڈ لیکن اس وقت جو کاثولک کرسچنٹی ہے جو رومن پاپ اور وہ جو لے کے آگے چلے اس کا کہنا یہ کہ نہیں وہ فادر سن اور ہولی سپیرٹ وہ گوڈ بھی ہیں اور سن بھی ہیں ایک ہی وقت میں لیکن تقریباً سکس سنچری کے انڈ میں تمام وزگوپس جتنے بھی تھے لارڈز اور بادشاہ انہوں نے بھی رومن کیتھولکس کی کرسچنٹی قبول کر لی تھی اور آرین کرسچنٹی تقریباً وہاں پر ختم ہو گئی تھی اور اب آرین کرسچنٹی بلکل بھی نہیں ملتی نیسن کریڈ یہ ایک کرسچن سٹیٹمنٹ آف فیت ہے تارک بنزاد ایک ویڈسٹنگوش پرسمیلٹی ہے ہسٹری کی اور دو سال کے عصے میں بہت ساری فتوحات وہ سپین کے علاقے میں کرتا ہے لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ دیکھنے کی ہے کہ آخر ایسی حالات ایسے کیوں پیش آئے کو سپین پہ حملہ کرنا پڑا یا کیوں انہوں نے حملہ کیا اس میں بہت سی بھی ریزنز ہیں کچھ بھی ریزنز یہ بتائی جاتی ہیں جو ویسگوٹس ہیں اپنے جو چھوٹے چھوٹے قبائل تھے ان کے اپنے سیول وارز تھی اور اس کے لئے جو دوسری چیز بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ جو جیوز ہیں ان کے اوپر پرسیکوشن ویسگوٹس نے بہت زیادہ کی اس کی شاید ریزنز یہ بھی ہے کہ تونیزیا، الجیریا اور مراکو قیریہ تھا اس کو المغرب اس وقت کہتے تھے یہ اس وقت ایساچ کنٹریز تو نہیں تھے لیکن یہاں پر جیوز میں جو تھے وہ بربر جیوز بھی تھے جو جیوز وہاں پر رہتے تھے وہ گاہ بگاہ اسپانیا کی جیوز کی مدد کرتے رہتے تھے جیوز نے مسلمانوں کا ایسے لیبریٹر تسلیم کیا کیونکہ وہ بہت پیسے ہوئے تھے ظلم ان پر بہت زیادہ تھا تو ایک ریزن یہ بھی کہتے ہیں جو سپورٹ حاصل تھی لوکلز کی اس میں جیوز کا فیکٹر بہت بڑا فیکٹر تھا انہوں نے ویلکم کیا تارک بن زیاد کو اور عرب فورسز کو اسی طرح سے کرسچنز پر بہت زلم تھے جو کرسچنز میڈل کلاس اور جو غریب تھے پساوہ طبقہ تھا ان پر جو کنگ کی طرف سے کافی ظلم ہوتے تھے اور وہ بھی ایک فیکٹر سامنے آتا ہے جس کے وجہ سے یہ حالات بنے کہ یہ فورسز ویلکم کی گئی اور جو تارک بن زیاد کے لئے آسانی ہوئی کہ وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا پورے اسپینیاں پہ قابض ہو گیا اس کے علاوہ کاؤنٹ جولین کا جو رول ہے وہ نا تھوڑا سب پچھلے اپیسوڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے کنگ کے دربار میں کنگ کے محل میں رہتی ہوتی ہے سیکشل ایسولٹ ہوتا ہے اس کو غام ہوتا ہے مسلمانوں کی مدد کرتا ہے افریقہ سے ان کو شپس بھی پروائیڈ کرتا ہے ایک اور جو اس میں کہانی لیجنڈ مشہور ہے سپینش ہسٹ میں ایک لیجنڈ ہے ٹولیڈو میں ایک بہت بڑا چرچ ہے جہاں پہ ایک سیکرڈ آرک موجود ہے کیتھولک ٹیمکل ہے ٹولیڈو میں تو اس یہ جو آرک ہے اس کے اوپر جو بھی باشا بنتا تھا اس کا نام لکھ دیا جاتا تھا لیکن روڈریک جو تھا جب اس چرچ میں جاتا ہے وہاں جا کر وہ بزید ہوتا ہے کہ میں ہی آرک کھول کر دے سچانیٹی دیس وز فور بیڈن بائی دی کریشنز بائی دی چرچ در دو نوٹ اوپن دی آرک بکوز اکرس کین کم جب وہ آرک کھولتا ہے اس کے اندر اس کو کچھ پکچر ملتی ہیں وہ پکچر جو ہیں وہ کچھ ایسے لوگوں کتی ہیں جنہوں نے بوز ان کے پاس ہوتی ہیں وہ عربز ہوتی ہیں اور تربلز ہوتی ہیں اور نیچے لکھا ہوتا ہے کہ ان پکچرز اٹیکن آؤٹ تین آئی بیڈیا مل بی انویڈیڈ بائی دی پیپل شون ان دی پکچر یہ ایک میتھ ہے ایک لیجنڈ ہے تو انٹرسٹنگ سی ایک آن ہی ہے تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ روڈریک جو ہے نا وہ تباہ ہو گیا اور آٹھ سو سال تک مسلمانوں کا وجود رہا یہ جو کہا جاتا ہے حکومت ہم نے آٹھ سو سال کیا کچھ نہیں ہے یہ آپ کو آہستہ آہستہ پڑا چلے گا وجود رہا حکومت آہستہ آہستہ ہتم ہونی شروع ہو گئی حکومت پورے اسپانی پہ تقریباً کوئی ڈیڈ ایک سو سال تک رہی ہے اس کے بعد کرسچن نے اپنے علاقے فتح کرنے شروع کر دیئے تھے تو یہ بھی ہمیں تاریخ میں غلط بتایا گیا ہے آٹھ سو سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے اسپانیا پہ سپین پہ ہم نے آٹھ سو سال حکومت کی آٹھ سو سال حکومت کی پورے پہ آپ کا وجود رہا غرناطہ رہا چودہ سو نائنٹی ٹو فورٹین نائنٹی ٹو تک اور اس سے پہلے آہستہ آہستہ ہی آگے پڑھتے گئے یہ انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں آئے گا اچھا اب یہ جنگ ہوتی ہے جی گورلیٹ کے مقام اب ہمیں کوئی کنٹمپریوری لیٹریچر نہیں ملتا جو کنفرم کرے کہ کتنی تعداد تھی تاریخ بن زیاد کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس میں تین سو ارد فوجی تھے اور باقی سب بربرز تھے اور اس طرح سے جو روڈرک کا جو لشکر تھا وہ تقریباً ایک لاکھ افراد کے اوپر مشتمل تھا بہت کیونری بھی اور انفنٹری بھی موجود تھی انفنٹری کہتے ہیں جو پیدل چلتے ہیں کیونری لائک جو ہورسز پہ لوگ موجود ہیں جیسے آج کے دور میں ہم کہیں کہ جو ٹینک فورسز بکتر بن گاڑیوں اس کو کیول بھی کہتے ہیں یہاں پر یہ بیٹل ہوتا ہے یہاں پر ایک بات بتانے بڑی ضروری ہے کہ تقریباً ٹین سینچری میں جا کے ہمیں کچھ لیٹریچر ملتا ہے اور اس لیٹریچر کا نام جیسے آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں تاریخ ابن القتایا یہ اس کا جو ارجنل سکرپٹ ہے وہ آج بھی پیرس کے ایک میوزی میں موجود ہے اس کیمیرے میں ایبیڈنس ملتا ہے کہ بیٹل آف گاڈ لیٹ ہوتا ہے روڈرک کو تاریخ بن جیال شکست دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے کچھ تاریخ نانوں نے لکھا ہے کہ روڈرک کو تاریخ بن جیال سب اپنے ہاتھ سے قتل کرتا ہے کچھ لیٹریچر میں یہ آئے کہ روڈرک پیچھے ہٹنا شروع کرتا آخر کار ایک ندی میں کوت کر یا گر کر اپنی جان دے دیتا ہے یا ڈوب جاتا ہے تو کچھ فیکٹس یہ بھی ہیں لیکن ایکزیک فیکٹس اویلیبل نہیں ہیں کہ اس کی قبر کہاں ہے اور اس کے ساتھ آخر میں کیا ہوا لیکن روڈرک کو یہاں شکست ہوتی ہے کچھ بعد کے عرب اورینٹلسٹ ہسٹورینز جو بعد میں آئے اور انہوں نے کچھ لکھا ہے کہ تاریخ بن جیال نے جب وہ مروقن سائٹ سے اس طرف آ رہا تو نبی کپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کشتی میں سو گیا اس کو پاک خواب میں نظر آئے اور اس کو بشارت ملی کہ وہ اندلسٹ فتح کر لے گا تو اس پہ کہتے ہیں کہ تاریخ بن جیال اور زیادہ کانفیڈنٹ تھا کہ اس کو یہ فتح ضرور نصیب ہو گیا روڈرک کا تقریباً ایک لاکھ کا یہ لشکر تھا جیسی روڈرک کی کو قتل ہوتا ہے تو یہ سارے تتر بتر ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے گورڈنٹ کے مقام پر آئیک بن جیال کو پتے حاصل ہوتی ہے گورڈنٹ کے مقام پر فتح حاصل کرنے کے بجائے اس مقام پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ بن جیال پر ٹولیڈو کی طرف روانہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی فردر ڈیٹیل کے ساتھ اور اس اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ جو آگے کی فتوحات ہیں تاریخ بن جیال کی اور پھر موسیٰ بن نصیر تقریباً ڈیٹ سے دو سال کے اندر جوائن کرتا ہے تاریخ بن جیال کو اور کس طرح سے پورا ہسپینیا مسلمانوں کے قبضے میں آتا ہے اسلام علیکم سبسکرائب کرنا نہ بجھئے گا تاکہ آپ یہ اپیسوڈ سارے دیکھ سکیں میرے اس اندلس کے جنرے کا حصہ بنیے اپنے فرنڈز اند فیملی کو اس کے بارے میں بتائیے یہ ایک یونیک اپرچونٹی ہے بہت سی کتب اس پر لکھی گئی ہیں انشاءاللہ یہ ایک ڈاکومنٹڈ فارم میں آپ کے سامنے اندلس کی ہسٹری پیش کی جا رہی ہے I hope کہ آپ اس کو انجوائے کریں Thank you